بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبہ آج میں آپ کو معروف شائر صحافی افسان نبیس مزہ نگار سفرنام نبیس جناب ابن انشاء کا تعارف کروں گا ان کی پیدائش کا سال 1927 ہے اور ان کی وفات کا سال 1978 ہے 1927 پیدائش اور وفات 1978 ابن انشاء کا اصل نام شیر محمد قیسر تھا وہ جالندر میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے عدوی زندگی کا آغاز بحثیت شائر کیا بعد میں بطور مزہ نگار افسان نبیس صحافی اور سفرنام نبیس شہرت حاصل کی مزہ کے میدان میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا لہا منوایا خداداد مطلب God gifted جو abilities ہیں اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی قاری مطلب پڑھنے والا ان کا اسلوب تحریر لکھنے کا انداز سادہ روان دلکش اور شگفتہ ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزہ پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے مطلب خوبی ہے ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے یعنی ملکہ حاصل ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے دنیا گول ہے ابن بطوتہ کی تعاقب میں اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشاء کیسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں بنجارہ یعنی مسافر جو مسلسل ایک طرح سے سفر میں رہتے ہیں کہیں تھوڑا سا ٹھکانہ کر لی ہے پھر آگے چل پڑھے جو گردوں پیش پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں بیگانہ روی مطلب بے نیازی سے لا تعلقی سے جیسے کوئی اس میں انٹرس شوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے باطن مطلب وہ اندر تک جھانگ رہتے ہیں سرسری نظر سے بھی وہ اس کے اصلیت کو جان جاتے ہیں اور کاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلے جاتی ہے وہ اپنے کاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو محصر انداز میں پیش کرتے ہیں ان کی تحریروں میں تنز لطیف پایا جاتا ہے ایک نفیس قسم کا تنز تمسخر جس سے بات میں امک اور اثر آفرینی پیدا ہوتی ہے امک کہتا ہے گہرائی کو انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور مطروق پاس کے استعمال سے ایک منفرد دلکشی بیدا کی ہے مطروق مطلب جو اب استعمال میں نہ ہوں جن کا استعمال یہ وہ ختم کر دیا گیا ہوا منفرد مطلب الگ ان کی کچھ تصانیف ہیں خمار گندوں اردو کی آخری کتاب آوارہ گرد کی ڈائری دنیا انگلہ ہے ابن بطوتہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر چاند نگر دل وحشی اس بستی کے ایک گوچے میں وغیرہ